السلام علیکم سپرینٹس کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم اپنے اردو کا لیکچہ نمبر نائن پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بک نکالیں آغازے اردو ٹیکسٹ بک اور یہ والا جیم اور چے والا پیج اوپن کریں ہم لوگ پہلے اس کی رویئن کریں گے پھر ہم اپنا آج کا نیول ورڈ پڑھیں گے تو ہم نے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اس لیبس میں ہم نے جیم کا خاندان شروع کیا ہوا ہے پہلے ہم لوگ نے علیف علیف مدہ پڑھا پھر ہم لوگ نے بے پے بے کا خاندان پڑھا بے پے تے ٹے سے اس کے بعد ہم نے جیم کا خاندان شروع کیا ہے اس میں کتنے لفظ ہوتے ہیں کتنے حرف ہوتے ہیں چار تو ہم اس میں سے دو حرف پڑھ چکے ہیں وہ کون سے ہیں جیم اور چے یہ دیکھیں جیم جا جہاز جیم جا جگنو جیم جا جوتا اور دوسرا حرف کون سے ہے جیم کے خاندان کا چیچا آج ہم اپنے جیم کے خاندان کا تیسرا حرف پڑھتے ہیں اور وہ حرف کون سے ہے ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ہے 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 ہا یہ ہے ہمارے جیم کے خاندان کا تیسرا حرف تو ہم سب سے پہلے ہے کا تعریف کر لیتے ہیں ہے پیارے بچوں میں ہوں ہے میں جیم کے خاندان کا تیسرا حرف ہوں اور میرے اوپر یا پیٹ میں کوئی نکتہ نہیں ہوتا میں چے کے بعد آتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیم کے پیٹ کے اندر ایک نکتہ ہوتا ہے اس کے بعد چے آتا ہے تو چے کے پیٹ کے اندر تین نکتے ہوتے ہیں اب جیم اور چے کے بعد جو تیسرا حرف ہے جیم کے خاندان کا وہ کیا ہے ہے ہا اور اس نے کہا ہے کہ میرے نہ اوپر کوئی نکتہ ہوتا ہے نہ کوئی نیچے نکتہ ہوتا ہے اور نہ ہی پیٹ کے اندر نکتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ خالی ہوتا ہے ہے ہا اب ہم اس کی وغیبری پڑھ لیتے ہیں ہی ہا اسے کیا تصویر دیمی آپ کو ہی ہا حلوہ ہی ہا حجاب حلوہ جو آپ لوگ کھاتے ہیں سویڈش اور ہجاب وہ جو ہم گرلز جو ہیں آپ کی ماما آپ کی دادوں نانوں آپ کی خالہ وغیرہ جو سر پہ دپٹہ کور کرتی ہیں اپنے آپ کو حجاب کرتی ہیں اسے کہتے ہیں حجاب ہی ہا حجاب ہی ہا حلوہ ہی ہا حجاب ہی ہا حلوہ ہی ہا حجاب چلیں ہم اپنی آغاز دو دو عملی کتاب نکالیں اس کا صفحہ نمبر بارہ اس میں آپ کو کہاوہ ہے رنگ بھریں اور لکھیں تو رنگ بھریں اور لکھیں میں آپ نے رنگ کس میں بھرنے ہیں اور لکھنا کیا ہے رنگ آپ نے بھرنا ہے حجاب میں اور ہلوہ یہ دو تصویر آپ کو دیمی ہیں حجاب ہلوہ اس میں آپ نے رنگ کرنے ہیں کلرز کرنے ہیں اور لکھائی آپ نے کس کی کرنی ہے ہے کی ہے ہ اس کی آپ نے لکھائی کرنی ہے بہت نیٹ لکھائی کرنی ہے آپ نے اس کی رائٹنگ کرنی ہے اور آپ نے جیم چیک کی بھی ریویزن کرنی ہے اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر لیکچر نمبر نائن جیم کے خاندان کا تیسرا حرف اوکے جی اب ملتے ہم اپنے نیو لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ